بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے بڑے بڑے ہمارے نامور جنرلیسٹ ہمارے نامور انکرز نے بہت سے نام دیئے لیکن ان میں سے کوئی نام بھی نہیں آیا اور انوار کاکڑ صاحب کا نام کسی کے پاس بھی نہیں تھا اور انوار کاکڑ صاحب کا نام جس طرح سے آیا وہ تو دونوں راجہ ریاض صاحب اور شہباز شیر صاحب جب ملے اور ان کے سامنے ایک تیار سمری رکھی گئی اور انہیں کہا گیا جی اس سمری کی آپ اپروول دے دیں اور اس پہ انوار کاکڑ صاحب کا نام لکھا ہوا تھا اور اس طرح سے انوار کاک� دوار کی طور پہ سامنے آگے اور ان کو نامزد کر دیا گیا اور صدر مملکت نے ویدن نو ٹائم اور لمحہ زائد کے بغیر اس سمری کی فوراً منظوری دیئے دی تھی تو یہ ہے اور اس کے بعد پہ اگلا میں نے کہا تھا کہ یہ جتنے بھی نام آپ زیر بحث ہیں جتنے بے شمار لوگوں نے شیروانیہ سلوالی تھی جیسے وزیراعظم کے لیے سلوائیں اسی طریقے سے وفاقی وزراء نے بھی بہت ساری شیروانیہ سلوالی تھی جن کو کہا گیا تھا لولی پاپ دیا گیا تھا کہ آپ بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب کو گالیاں دیں عمران خان صاحب کو آکستان تحریک انصاف کو اور ان کے حامیوں کو جتنا آپ رسوا کر سکتے ہیں زلیل کر سکتے ہیں کریں جتنی دھمکیاں دے سکتے ہیں دیں اور ٹی وی ٹاک شوز پہ آکے بھرپور طریقے سے یہ سب کچھ کیا گیا اور کوئی وزیر داخلہ تھا کوئی وزیر قانون تھا کوئی وزیر فلان تھا کوئی وزیر فلان تھا اور وزیر اطلاعات انشریات تو بے حساب تھے دو تین وزیر داخلہ بھی پھر رہے تھے اس طریقے سے یہ سارے کام کروائے گئے لیکن اس وقت میں نے ارز کیا تھا کہ جناب قابینہ بھی تین مہینے پہلے نگران سیٹ اپ تشکیل پا چکا ہے لہٰذا جب قابینہ آئی تو اس کے بعد وہ سارے کے سارے نام ہمیں نظر نہیں آئے جب دیے جا رہے تھے سوائے دو تین ناموں کے ان کا سب کو پتا تھا باقی سب پروفیشنلز ٹیکنوکریٹس خالص ٹیکنوکریٹس خالص غیر فیاسی لوگ جو ہیں وہ آئے اور وہ اس وقت پتا چلا جب ایوان صدر میں وہ پہنچ گئے اور انہوں نے حلف لے لیا تو دوسری بات تیسری میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی یہ بات بھی درست ثابت ہے تیسری بات میں نے کہی تھی کہ وفاقی سیکرٹیز کی لسٹیں تیار ہیں کہ پوسٹنگ ٹرانسفر کیسے ہونی ہے اور کن وفاقی سیکرٹیز کو فارق کرنا ہے اور کن کو نیا اپائنٹ کرنا ہے تو شکر ہے کہ وہ خبر بھی درست ثابت ہوئی اور وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد کل جو ہے وہ فوری طور پر شام کو بڑے پیمانے پر ریشفلنگ ہوئی اور کئی وفاقی سیکرٹیز اڑا دیا گئے چیف کمیشنر اسلام آباد فارق کر دیا سی ڈی اے کے چیرمین کو فارق کر دیا اور مزید کی بات یہ ہے کہ چیف کمیشنر اور سی ڈی اے کے چیرمین تو نور الامین ننگل تھے گریبی کس کے آفیسر ہیں اور یہ بلوتستان تھے ان کا تعلق ہے افسر بہت اچھے ہیں لیکن یہ شہباز شریف صاحب کے بہت ہی رائٹ ہینڈ تصور کیا جاتے تھے جب شہباز شریف صاحب پنجاب میں تھے تو یہ پنجاب میں بھی ان کے ساتھ وزیر آلک کے طور پر آہ شہباز شریف صاحب آہ تھے تو وہاں پہ ان کی طویر پوسٹنگ وہاں پہ رہی ہے اور جب آہ دوبارہ شہباز شریف صاحب وزیر آزم بنے تو نور الامین مینگل صاحب کو دوبارہ واپس لے آئے تھے لیکن آہ جناب کاکڑ صاحب نے نور الامین مینگل کو او ایس ٹی بنا دیا اسٹیبلیشمنٹ ریپورٹ کر دی اور آہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اختر مینگل صاحب کاکڑ حکومت پہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں تو بلوتستان تھے ان کا تعلق یہ بھی مینگل نور الامین مینگل اختر مینگل تو اسی کے بیلے سے تعلق لیکن ان کو فارق کر دیا اس طرح سے آہ جو کاکڑ اور مینگلوں کی لڑائی ہے وہ بیوروکریسی تک بھی پہنچ گئی اور انہوں نے یہ اور پھر انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر بھی تبدیل کر دیا گیا وہاں پہ بھی آہ کپٹنٹ ریٹائر آ گئے ہیں اور سی ڈی اے کے چیئرمین کے طور پہ بھی تبدیل کر دیا گیا اس طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ آہ کوئی میرا خیال ہے دس بارہ آہ فیڈل سائٹیز جو ہیں وہ تبدیل کر دیئے اور وہ سارے کے سارے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کر رہے تھے تو یہ ایک پہلا انڈیکیشن کہ شہباز شریف صاحب کے جو دست راز تھے ان کو فارق کر دیا گیا ہے لیکن ان کے آہ چیما صاحب جو ہیں وہ بدستور وہاں کاکر صاحب کے ساتھ کام کرتے رہیں گے اب کاکر صاحب کی مجبوری ہے آہ چیما صاحب یا پھر شہباز شریف صاحب نے ان کو کہا ہے سفارش کی ہے طاقتور لوگوں کو یعنی اسٹیبلشمنٹ کو ان کو کہا ہوگا کہ جناب ان کو رکھیں تو یہ صورت حال ہے جی اس کے بعد آگے جو اگلی بات ہے وہ ہے کہ ایک اور بات بھی آ گئی ہے وہ میں آپ کو بڑی بات ہے تھوڑی سی اس کے ذرا ٹھہر کے کرتے ہیں رضا ربانی صاحب میدان میں آ چکے ہیں اور چونکہ الیکشن پوسٹ پون کر دیا گیا ہے ملتوی کر دیا گیا ہے اور اب تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں آئین پسند قانون پسند جمہوریت پسند کی دعویدار ایک صرف پاکستان تحریک انصاف کی جو یہ جدد جہت کر رہی تھی اور مصرحل آگاہ کر رہی تھی کہ جناب یہ سب کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے تو اب سب کے ساتھ ہاتھ ہونا شروع ہو گیا ہے کل سارا دن صبح سے لے کے شام تک پاکستان پیپس پارٹی کے لوگ میدان میں آتے رہے ایک ایک کر کے بیان دیتے رہے اور مضمت کرتے رہے کہ جناب الیکشن کروانے چاہیے فوری کروانے چاہیے غیر قانونی غیر آئینی ہے الیکشن ملتوی کرنا آرٹیکل دوسر چاپی سب کو زبانی یاد آ رہا تھا اسی طریقے سے اس کے بعد پھر مسلم علیک نواز کے جو لوگ ہیں وہ بھی آگئے اور شہباز شریف صاحب بھی میدان میں آگئے اور انہوں نے کہا کہ نئی جناب الیکشن تور نویے دن کے اندر اندر ہی ہونے ہیں اور اس کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا اور یہ بروقت ہوں گے اور یہ ہونے چاہیے ان کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا شہباز شریف صاحب کے بعد شاہد خان عباسی صاحب آگئے شاہد خانہ عباسی صاحب نے کہا شاہر کاکان عباسی صاحب نے کہا کہ جناب یہ بالکل خلط کیا جا رہا ہے اور انہوں نے اگلا جو کام کیا اگلا انہوں نے یہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی پہ انہوں نے کافی دھلائی کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس پارٹ اور اس گیم کا حصہ ہے اور وہ گیم کا حصہ اس وقت بنی جب اس نے سی سی آئی میں کانسل آف کامنیٹسٹرٹس کے اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر ہے وزیراعلا سن تھے وہاں پہ انہوں نے اس بات کی کیوں مخالفت نہیں کی انہوں نے کیوں مخالفت نہیں کی اور قومی مفادہ مشترکہ مفادہ کانسل کے اجلاس میں کیوں اس فورم سے نئی مردم شماری کا کہا گیا اور مردم شماری کے مطابق کلیکشن اور ہلکہ بندی کو کہا گیا اس لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب اس سارے اجزام سے نکل نہیں سکتی اب اس کو بھی وزن اٹھانا ہوگا سولہ مہینوں کا پندرہ مہینوں کا جو مزے اختدار کے لوٹے ہیں وہ صرف مسلم ریگ نواز ہیں بلکہ پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ تھے اس لیے پیپلز پارٹی اب کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی میں ابھی بھی کہوں گا کہ پیپلز پارٹی ابھی تک جو ہے وہ صرف دکھاوے دکھاوے کا احتجاج کر رہی ہے مسلسل اس کے جو رہنماں ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور رضا ربانی صاحب ہیں میدان میں آگئے ہیں رضا ربانی صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ کام غلط کیا ہے الیکشن کمیشن کی پاس اختیار نہیں کہ وہ نئی ہلکہ بندیوں کا جواز بنا کر الیکشن کو پوسٹ پون کریں الیکشن نوے دن کے اندر اندر ہونے ہیں اور لازمی تقاضہ ہے اگر نہ کہو ہے کہ یہ آئین سے انحراف ہے اور آئین سے انحراف دانستہ کیا جائے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس کی سزا کیا ہے تو اس طرح سے یہ گیم ابھی تک چل رہی ہے اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی جو کیا ٹیکر پرائیم سی ایم آئے ہیں وزیر اعلی سندھ جناب جسٹس ریٹائیڈ مقبول باکر صاحب سپرین کورٹ کے ریٹائیڈ جج اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں انہوں نے کل قائد عظم کے مزار پہ حاضری دی حلف اٹھانے کے بعد اس پہ انہوں نے واضح طور پہ دو ٹوک انداز میں بات کیے انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کروانا تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور ہم اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے لیکن ان کے ساتھ ساتھ جب سوال کیا گیا کہ یہ الیکشن نوے دن میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ کسی بھی غیر قانونی اور غیر آئینی عمل کا میں حصہ نہیں بنوں گا یہ انہوں نے ایک میسیج دیا ہے اب مقبول باکر صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکیم اپوزیشن لیڈر دونوں کے مشترکہ طور پر متفقہ امیدوار کے طور پر آئے ہیں اور وزیراعلا ہے اور وہ آئین اور قانون کو بھی سمجھتے ہیں لہٰذا انہوں نے کہہ دیا کہ غیر قانونی اور غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے اب پیپلز پارٹی کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو اگر واقعیتاً وہ یہ سمجھتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور واقعیتاً سنجیدہ ہے یہ سارا کام بھلت ہو رہا ہے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے جناب کہ وہ میدان میں آئیں اور آ کے بتائیں کہ سپرین کورٹ میں جائیں اور پیٹیشن فائل کریں اور عمران خان صاحب اور جماعت اسلامی اور پاکستان بار کانسل سپرین کورٹ بار اسیسیان اسلام آباد بار کانسل ان تمام مقلع تنظیموں کا دست و بازو بنیں اور پیٹیشن فائل کریں اور سپرین کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹائیں کہ جناب نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہر صورت میں ہونا چاہیے اس لئے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ باہر باہر سے دکھا دے کے طور پر یہ سب کام کرتی ہے یا پھر ادروائز کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اب آگے بڑھنے والا ہے یہ لڑائی بڑھے گی اس طرح آسان نہیں ہے کیونکہ کل جب وزیر اطلاعات نے کہہ دیا اور کہ جناب یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے الیکشن کر آنے کے لئے تو ہم نہیں آئے ہم تو صرف حکومت کرنے کے لئے آئے ہیں الیکشن تو الیکشن کمیشن نہیں کروانا ہے وہ جب مردی کروا دے کوئی مسئلہ نہیں الیکشن کمیشن کوئی ڈیٹ نہیں دے رہا اب ڈیٹ کسی نے دینی ہے وہ کلا آگئے ہیں میدان میں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر الیکشن کمیشن تاریخ نہیں دیتا کیونکہ اسمبلی توڑی ہے صدر مملکت کے دستخطوں سے یہ اسمبلی ٹوٹی ہے اور جب اسمبلی صدر مملکت کے دستخطوں سے ٹوٹی ہے تو پھر یہ تاریخ بھی صدر مملکت نے دینی ہے اب پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ دیکھنا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیتے ہیں یا نہیں دیتے کیونکہ پہلے بھی انہوں نے الیکشن کی تاریخ دی تھی اور اس پہ عمل درامت نہیں ہوا اور سپریم کورٹ پہلے ہی ایک فیصلہ دے چکی ہے کی وفاقی حکومت غیر آئینی اقرامات کر چکی ہے اور الیکشن کمیشن یہ جو مولید ہے چیف الیکشن کمیشن اور اس کے دیگر ارکان ہیں وہ بھی یہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی یہی کہتا ہے اب زیادہ دور نہیں ہے جی آنے والے چند دنوں میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا روسی عارب عمران خان صاحب کی حالت ازار جیل میں جس حالت میں رکھا ہوا ہے اب ان کے اہل خانہ بشتہ بی بی ان کے وقلہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی زندگی کو خطرہ ہے عمران خان صاحب گو کہ وہ کسی قسم کی سہولت نہیں مانگ رہے اور نہ ہی وہ کسی قسم کا سمجھتا کرنے کے لئے تیار ہیں وہ صرف آئین اور قانون پر یقین دکھتے ہیں اور وہ اسی جدوجہت پر آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ان کے اہل خانہ بشتہ بی بی نے ہوم دپارٹمنٹ کو خط لکھ دیا ہے ہوم سیکٹری پنجاب کو کہ ان کے شہر عمران خان صاحب کو زہر دیا جا سکتا ہے وہ ان کو فوجی طور پر اڑیالہ جیل منتقل کیا جائے گھر سے کھانا جائے ان کے سیکورٹی کا خاص بندوبست کیا جائے اور ادروائز ان کی زندگی خطرے میں ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے دو قاتلانہ حملے ہو چکے ایک میں ان کو گولیاں بھی لگیں اور اس قاتلانہ حملے کے جو سہولتکار ہے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے وہ باہر ہیں اور دن دناتے ہوئے پھر رہے ہیں بشرا بی بی نے جو خط لکھا ہے وہ بہت ہی دو ٹوک انداز میں بڑا واسے طور پر اس میں لکھا ہے دوسری جانب شاہ محمد قریش صاحب سینئر ورس چیئرمنٹ جناب پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر خارجہ عمران خان صاحب کے بہت ہی قابل اعتماد وہ انہوں نے غیر ملکی سفارتکاروں سے ملاقات کی ہے اور غیر ملکی سفارتکاروں کو ملکی سیاسی صورتحال کے بارے میں آگا کیا ہے اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی جیل میں جس حالت میں رکھا ہوا ہے اس ساری صورتحال سے ان کو آگاہ کیا ہے اور بنیادی انسانی حقوق جو پامال کیا جا رہے ہیں نہ صرف عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کر اور ان کو غیر انسانی طریقے سے رکھ کر بلکہ دس ہزار سیاسی قیدی جو ہیں اور ساتھی ساتھ جو کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے انتہائی بدترین قسم کا کریک ڈاؤن چل رہا ہے اور لوگوں کو یہ چادر چادر جواری کے پامال کیا جا رہا ہے خواتین کی بھی حرمتی کی جا رہی ہے اور ڈی جی خان میں یہ کام شروع کیا گیا سردہ لطیف خان خوزہ صاحب بتا چکے اور خوزہ فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا اس لئے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سابق جو وزراء ہیں اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں مستقبل میں ان سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں کافلیت کے بھی لوگ شامل ہیں جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے اس میں امار حافظ امار یاسر چکوال میں ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جا رہا ہے عثمانڈار صاحب کے ساتھ کیا جا چکا ہے خوزہ فیملی کے ساتھ کیا جا چکا ہے لگاری فیملی کے ساتھ کیا جا چکا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ پارٹی کا تسلسل ہے تو شامل کریز نے غیر ملکی سفارتکاروں کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں کہا کہ اس سلسلے میں عالم شطابی بھی آواز بلند کی جائے اجازت دیجئے اللہ حافظ